سدھو تو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر آج ہم آپ کو وہ قطعہ سنائیں گے جس کو سننے کے لیے بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہوں گے مجھے اس بات کی آشان کل کے اپیسوڈ کو آپ نے بہت اچھی طرح سنا سمجھا اور آپ کے کمنٹس میں وہ سب کچھ سامنے آ گیا جو آپ نے سوچا اور سنجھا آج آپ کو سنائیں گے اُس سکش کی اپنی زبانی کہیں ہوئی وارتہ پورا انسیڈنٹ ونود مٹکر کو کہاں سے پکڑا کیسے پکڑا پہلے کیسے اس کے بجتا رہا یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ اب تک چھپن فلم کے ہیرو جن کی زندگی پہ فلم بری تھی موبائی پلیس کے ایک اے پی آئی ہیں اسسسٹنٹ پلیس انسپیکٹرز دیا نائٹی اُس سمیں 99 میں وہ سب انسپیکٹر تھے اور کل کے اپیسور میں آپ نے سنا کہ کہتے وہ مہنگلونو تک پہنچ گئے ونود مٹکر کو پکڑنے کے لیے لیکن ونود وہاں سے بھی بھاگ گیا ابھی میں زیادہ نہیں بولوں گا سب بیگراؤنڈ آپ کو معلوم ہے آج صرف آپ وہ سنیے کہ دیا نائٹ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور دیا نائٹ نے یہ سب باتیں کہاں کہیں کیوں کہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ صرف سن لیجئے تاکہ آپ کی ایک continuity بن جائے کہ وہ سخت encounter specialist جو اپنے police force میں کامیابی کا راز یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ماؤت کے گھاٹ اتارا یا کتنے لوگوں کا encounter کیا کس کے کہنے پہ کیا کس نے order دیا کیا ان کے پاس کو legal sanctity تھی کیا ان کے پاس کوئی بھگوان نے قانون نے ادھکار دیا ہے اس ان کے اپنے بیان میں سب کچھ ساپ ہو جائے گا میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا آپ خلی سنیئے یہ ان کا بیان یہ انگریزی میں ہے انگریزی میں کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پوری حقیقت ہے اب سنیئے میں برباد نہیں کروں گا انگریزی میں میں اس کو ساتھ ساتھ پڑھ کے ہندی میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے سناتا رہوں گا بیٹ بیٹ میں جہاں مجھے لگے گا ان باتوں کو بینا پڑے بھی بتایا جات ساتھ کہ مجھے سب معلوم ہے میں نے سب دیکھا ہوا ہے تو میں کچھ باتیں بینا پڑے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں شروع کر دیں دیا نائت کا تہنا ہے کیا کہتے ہیں سنیئے that day was a holy day وہ دن ایک چھٹی کا دن تھا اور میرے پاس کوئی کوئی ایسا کام نہیں تھا جو میں اس دن مجھے کچھ کرنا ہوتا مطلب میں اپنے چھٹی منا رہا تھا holiday mood میں تھا اور میرے دماغ میں اس کا نام بلکل نہیں تھا اس کا اب یاد رکھتی اس کا وہ کون ہے اس کا آگے چل کے آئے گا All I wanted to drive my newly brought Zen car ان دنوں میں دیا نائت نے ایک نئی ماروٹی ذہن کار خریدی تھی اب اس کے اوپر بھی تاکسر آباد میں کریں ایک نئی گاڑی خریدنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گاڑی کی خرید کی پارٹی کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ اپنے پرانے مطر جو ممبئی کے ورشوہ علاقے میں رہتے ہیں ان کے گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے دو کارن ہوتے ہیں پہلا کارن یہ تھا کہ اپنی نئی گاڑی ان کو دکھانا چاہتے تھے دوسرا کارن یہ تھا کہ وہ دوست ان کے وہ دوست تھے جنہوں نے ان کی ایک زمانے میں بہت مدد کی تھی جب دیانائیت ممبئی میں چھوٹی عمر میں آتے ہیں تو چائے کی دکھپان پہ نوکری کرتے ہیں بہت سے لوگ چائے کی دکھانا پہ نوکری کر کے بڑے آدمی بن گئے اور دیانائیت بھی ان میں سے ایک ہیں محنت کیا کام کیا بن گئے تو ان کے گھر میں جانا ہے جو تیسرا اس دن ویسٹ انڈیز اور ساؤڈ افریقہ کا کرکٹ کا مہت چل رہا تھا جو دیانائیت ٹی وی پر لائیو دیکھنا چاہتے تھے تو ان تین کارنوں سے اس چھٹی والے دن دیانائیت اپنے اس پرانے دوست کے گھر جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کے فیملی ریلیشن تھے اور سو آئی ریچ دیر پریس وہ کہتے ہیں تو میں ان کے گھر پہنچ گیا تو وہاں چل کے انہوں نے جو میں نے کہا کہ ان کے فیملی ریلیشن تھے اس کے لیے ان کو وہاں جانا بہت جروری تھا اگلی بات اگلی بات امپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ میں اُس سمیں ان کاؤنٹر سپیشلس بن چکا تھا میری جان کو خطرہ تھا اس لیے میں ہمیشہ عادتاً میری عادت بن گئی تھی کہ میں اپنے پاس ایک پوائنٹ فورٹی فائیو ایم ایم کا پسٹل اور ایک ایٹی ایک اے پورٹی سیون اسولٹ رائیفل اپنے پاس رکھتا تھا اور میرے ساتھ ہمیشہ میرے دو بڑی گارڈ جن کا نام راکیش اور پرکاش وہ ساتھ پہ رہتے تھے اور ان کے پاس بھی ان کی کاربائن رہتی تھے تو یہ وہاں جاتے ہیں اپنے فیبلی فرنٹ کے گھر پہ اور ان کے ساتھ ان کے دو ہائیلی ٹریڈ کمینڈوز سویسٹیکیٹر ویپن کاربائن کے ساتھ ان کے ساتھ جاتے ہیں ایک اے پورٹی سیون اور ایک پورٹی فائیو ایم ایم کا پسٹل ان کے پاس ہوتا تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی مجھے وہ کرکٹ کا میچ لائی دیکھتے ہوئی پسٹل ان کے پاس پسٹل ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی میچ دیکھتے ہوئے تو ان کے میں بیٹھے ہوئے اور میں نے جب دیکھا کہ یہ فون کس کا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے اور یہ مجھے لگا کہ سنجنہ کا فون آیا ہے تو کچھ ایمپورٹنٹ ہوگا یہ تو نارملی وہ مجھے کبھی فون نہیں کرتی تھی تو میں نے وہ فون اٹھایا اور اس لئے مجھے دبی آواز میں جس میں دبی آواز میں کہا کہ آپ جس سکش کو دھونڈتے پھرتے ہو آپ نے مجھے کئی بار ریکویسٹ کیا تھا کہ اس کی خبر کہیں ملے تو مجھے ضرور بتانا اور آج وہ سکش میرے سامنے بیٹھا اور اس کا نام وینود مٹکر یہ بات وہ عورت دیعہ نائک کو فون پہ کہتی ہے ایسا دیعہ نائک نے خود کہا اور اس کے بعد دیعہ لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ فون اتنا اہم ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے بلکل آشا نہیں تھی کہ آج چھٹی والے دن جہاں میں کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوں اس سمیں مجھے ایک اس لڑکی کا فون آئے گا جس کو میں بہت مہینے پہلے ملا تھا اور بیٹ بیٹ میں کبھی اس کو فون کرتا رہتا تھا مجھے مجھے ایک ضروری کام کے لیے اب ہی جانا پڑے گا سو ملتے ہیں میں نے اپنی وہ نئی گاڑی جو ابھی تک اس کا جو سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے زیادہ بھگا نہیں سکتے میں جتنی میکسیمم سپیڈ سے اس گاڑی کو بھگا سکتا تھا میں نے وہ گاڑی بھگائی اور کیونکہ اس دن کرکٹ کا میچ چل رہا تھا اور ممبئی میں جب کرکٹ میٹ لائیو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے تو سڑکے خالی ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے میں سہمت ہوں جب انڈیا کا میٹ کچھ بھی دیج کے ساتھ ہو تو سڑکے خالی رہتی ہے تو شہد اس دن اس میٹ میں بھی خالی رہی ہوگی اور چھٹی کا دن بیٹا کوئی ان کی بات ماننی جاتا کوئی غلط بات نہیں ہے گلتے میں نے پوری سپیڈ سے گاڑی بھگائی اور وہاں پہنچ گیا جہاں مجھے معلوم تھا کہ سلجناک کام کرتی ہے اور یہ جگہ انہوں نے اس کا نام نہیں دیا لیکن میں آپ کو بتاؤ گا کہاں پہنچے تھے پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں تو مجھے جب میں گاڑی چلا کے جا رہا تھا اتنی سپیڈ سے تو مجھے یہ بات بار بار میرے جماعت میں آ رہی تھی کہ وینوج مٹ کر بہت بار میری ہاتھوں سے بچ کے نکل چکا اور میں نے کئی بار اس کو پکڑتے پکڑتے میرے سے چھوٹ گیا اور آج جب اس کی ایک اور خبر آئی ہے تو مجھے پسینہ آ رہا تھا ان کی بہاشتہ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں وینوج مٹ کر she whispered suddenly i started sweating slightly مجھے ہلکا پسینہ آیا وہ excitement سے بھی آ سکتے یہ نہیں کہ دھائینا ایک ڈر گیا تھا یہ خود ایک excitement ہوتی یہ جاتے آپ کوئی آپ کو بمار ہیں کچھ ہے تو ایک سٹرونگ ڈوز کچھیں میڈیشن کی لے لو تو پسینہ آ جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک ڈوز دھائینا ایک کو مل گئی تھی شہد اس کر کے ہرکا سا پسینہ آ گیا ہوگا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آیا ڈالسو جاتے 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 دھائینا ایک دماغ میں سوال آتا ہے جس کا ذکر ہم نے کل کیا کیا کہ میں نے کچھ سمیں پہلے مغلورو کے انکاؤنٹر سپیشلس جائن تھا شیٹی کو یہ اطلاع دی تھی یہ سنٹینس میں آپ کو انگریزی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں بعد میں آپ کو ہندی میں ہی بتا دوں گا جاتے 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 میں اڈالسو گهاہ جاتے مغلور ایج نوی کشتہ جاتے 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 جوہ توکرicho ختری ڈیو ڈیوی ڈیوی ڈیو ڈیوی ڈیو ڈیوی ڈیو ڈیوی 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 ڈیو ڈیو موطی م،د آنچوں، ممکن به عین بردیگری ورنگار کنید والا من عارض چیلی ، آب بڈیو هم من میرا مکنید اب دیکھئے ایک ممبئی پلیس کا سب انسپیکٹر کرناتھکا پلیس کے ثری سٹار انسپیکٹر کو کہتا ہے کہ اس کو مار دیجئے وہیں پہ جگہ پہ چھوڑنا نہیں اس کو آگے دیکھے ان کا کہنا ہے i asked jayant to kill him then and there itself but by the time jayant knocked the hotel room door we know they having sensed the danger وہاں سے بھاگ چکا ہے لیکن جب منگلور کی ارشن کاؤنٹر سپیشلیس نے دروازہ کٹ کٹ آیا اور کھولا تو اندر ویروڑ مٹ کر نہیں تھا جو کسہ ہم آپ کو سنا چکے ہیں اس کے آگے ڈیا نائک لکھتے ہیں می بھی علیکٹر بائی شادہ شیٹی ویروڑی شیٹی ویروڑی پیڈسٹر جہاں اس دنوں میں شادہ شیٹی ریکھتا تھا اس گاؤں کا نام بھی ڈیانائک نے اس بیار میں لکھا دیکھئے ہنس اس لیے یہ باتیں سوچتے ہوئے میں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ اور بڑا دی واہ کمال ہے کہ آج کہیں وہ بچ کے نہیں چلا جائے تو میں تھوڑے سمیں کے بعد اس جگہ پہ پہنچ گیا اور وہ جگہ کوئی اور نہیں تھی ایک ڈانس بار تھی یہ ڈانس بار انہوں نے اس پوری وارکہ میں اس ڈانس بار کا نام نہیں لیا وہ ڈانس بار کا نام ہے وڈ سائیڈ ووڈ سائیڈ وڈ سائیڈ یہ وڈ سائیڈ بار بھی ایک شیٹی صاحب چلاتے تھے آج کل کچھ رینو ویشن کے لیے بند پڑی ہے چل ہو جائے دیں تھوڑے مہینوں میں جا آپ تو میں اور یہ جب آپ بومبی سٹی سے سبرگ کی طرف جاتے ہیں تو پہلا سبرگ آتا ہے بینڈرہ بینڈرہ میں تھوڑا ایک کلومیٹر آگے جائیں گے تو وہاں سے دو سڑکیں بن جاتی ہیں ایک گھڑ بندر روڈ ہوتی ہے اور دوسری ایک ایس وی روڈ ہے اور دوسری لنکنگ روڈ تو آپ لنکنگ روڈ پہ تھوڑا آگے جائے گے تو لیف سائیڈ میں ایک تھوڑا کافی تھوڑا جانس اندر جانا پڑتا ہے تقریباً سو گز کی قریب تو وہاں پہ یہ ہوتل ہے ہوتل کے اندر ایک بار دانس بار جو اُس سبے دانس ہوتا تھا بار میں تو بند بند ہو گیا تو دوسری اب دیان آئیک اُس دانس بار میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے مطابق ان کی خبری دانس بار میں ناچنے والی سنجنہ کا ان کو فون آیا تھا کہ ہمارے بار میں دانس بار میں ہمارا ناچ گانا دیکھنے سننے کے لیے ونوز مٹ کر یہاں پر بیٹھا آپ دیکھئے بڑے فلمی انداز میں اب تک چھپن کے انداز میں دیان آئیک اُس سین بیان کرتے ہیں کہ اُس کے بعد کیا ہو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں بار میں پہنچا تو میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی ٹیبلز پہ جو لوگ بیٹھے تھے دانس دیکھ رہے تھے ان کو دیکھا ان میں سے بہت دیرے لوگوں کی عمر پچاس سال کے اوپر کی تھی اور میری انفرمیشن کے مطابق وینود مٹ کر کی عمر تیس اور پینتیس سال کے بیچ میں تھی تو میں نے دیکھا تو اس عمر کا کوئی آدمی مجھے اُس پورے کلینٹیل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے گراہک بیٹھے تھے ان میں نہیں نظر آیا تو میں نے تھوڑا تھا اور آگے جا کے دیکھا تو ایک کورنر پہ دو لوگ جاتے تھے جن کی عمر تیس پینتیس کے قریب تھی مجھے اس کا مطلب گیا نائک نے پہلے ذکر کیا نہیں انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ میں وینود مٹ کر کو جانتا تھا جو اس کو دیکھا تھا جو اس کی شکل دیکھی تھی یا اس کو پہچان سکتا تھا کہیں نہیں کہا اور وہی بات یہاں پہ ہوئی تو وہ دو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے مجھے لگا کہ اب ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں وہ دو لوگوں کے پاس جاتے ایک سکت جس نے لمبے وال رکھے تھے تھوڑے لمبے وال وہ ہم نے مروض مٹ کروالے اپی سور میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں میں اس حجے دت سے کافی متاثر تھا اور ہوتی کسیم کے بال رکھے ہی ہوئے تھے جس کسیم کے بال کندوں تک لمبے سرجے دت رکھتا تھے تو وہی بات اس بیان میں دیانات کہتے ہیں کہ اس لمبے باروں والے آدمی کے پاس میں گیا اور اس کو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور اس کے بات جو ہوتی ہے اب یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہیں دیانات کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو اس آدمی نے ایک دم پھٹ سے جواب دیا کہ میرا نام سنیل ایک نام پاتل ہے اور اس کے آگے دیانات یہ لکھتے ہیں کہ اس کا جواب ایسے آیا جیسے گولی چلتی ہے اتنی سپیڈ سے تو یہ اس کا جواب سننے میں ایک نام ہل گیا کہ جو آدمی اپنی صحیح ایڈنٹیٹی چھپانا چاہتا ہے تو وہ ایک بار تھوڑا تھلا جاتا ہے روک کے بولتا ہے سوچتا ہے کہ میں نام کیا بتاؤں لیکن اس آدمی نے تو گولی کی سپیڈ سے اپنا نام بتا دی یا وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جیسے ان کا کہنا کہ جیسے میں اس کا نام پوچھا اس نے کہا کہ سر می نیم سنیل ایک نام پاتل سر کوکے اور آئی آس تھے ہاں اور دیان کہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب سنکر اتنی سپیڈ سے آواز تکنا بیک کمپلیتی جنرالی ایف سمون ہے تکنی اس فالس نام ہی وہ دیفنی ستمر و تتلائے گا بہت موضوعی بہت موضوعی 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 تو اس کا نام سنیل اس کے پتہ کا نام ایکنات اور وہ آگے پاٹل اس کا سکت ہے تو دیانائک آگے کہتے ہیں Do you have an ID تمہارے پاس کوئی پروف ہے تم کون ہو اور اس سکت سنیل ایکنات پاٹل نے اپنا ایک ID دکھایا جس کو دیکھ کے دیانائک کہتے ہیں میں اور ستمبر گیا ہوں اور حرام ہوگے کوئی وہ ID ایک سرکاری سنستان کے ملازم کی تھی ممبئی میں ایک ڈاک ہے بندرگاہ جتنا میں مزگاؤں ڈاک اور وہاں پہ انڈین نیوی کے پندوبیاں لڑکو سمندری جہاز یہ سب بنتے وہاں تھا کمال کی بات چھوٹا راجن کا شاہر شوٹر اور اس کے پاس مزگاؤں ڈاک کا سرکاری ملازم کا آئیکار سب بلے بلے لگے اور وہ دیکھ کے دہانائک کہتے ہیں کہ میں نے اور دہانائک کا یہ کہنا کہ وہ آئیکار دیکھ کے میں ایک بار گھبرا گیا لیکن اندر کہیں نہ کہیں میرے اندر ایک شک پیدا ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہی آدمی نے ایک ایک ایڈینٹی کریٹ کر رکھتی ہے یہ بھی نوز مٹ کر رہی ہے ایتا میرے اندر سے آواز آ رہی تھی یہ بات دیانائی کہہ رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ڈراما کیا جو فلموں میں ہوتا ہے وہ دانس فلور پہ جاتے ہیں اور اپنی بھاشا تلو میں تلو لینگویج کلناٹکہ وہ کیونکہ ہوتل کا میکسیم افستاد تلو تھا اور ان کو تلو میں کہتے ہیں کہ میزک بند کیجئے آپ لوگ اس قسم کا میزک گانہ ڈانس باہر چلاتے ہو آپ کی وجہ سے ہمیں غلط انفرمیشن ملتی ہے اور ہمیں یہاں آتے اتنا ریڈ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ڈھوڑنا پڑتا ہے یہ نہیں چلے گا بند کیجئے اور دروازہ بند کر دو باہر کا میل گیت یہ دہیانائک اور دروازہ بند کر دیا گیا مطلب یہ پسانا چاہتے ہیں دہیانائک کیس کے پہلے کیس نے لوگوں میں کوئی گولی چلے ونوز مٹ کر چلائے جہاں میں چلا ہوں یا کچھ لوگ نکل کے دروازے سے باہر بھاگ جائیں یا ملو مٹ کر ہی بھاگ کے نکل جائیں جیسے پہلے اتنی بار میرے سامنے سے بھاگ گیا تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے دیماگ کا استعمال دروازہ بند ہو اور میں دروازے تک چلا گیا دروازہ کھول گیا میں نے کہا سنیل جرہ آئیے آپ سے کچھ بات کرنا اب اتنا سب دیکھ کے ایک پلیس آفیسر نے ستاف کی اوپر شاہ کیا سب کیا تو سنیل اٹھ کے ان کے ساتھ آ گیا دروازے پہ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا گاڑی میں بٹھا کہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دے میں نے پوچھا اب بتاؤ کہ تمہارا اصلی نام کیا تو اس نے پھر وہی کہا کہ میرا نام سنیل کی ہے اور میں نے دیاء نائک کا کیا کہنا ہے I I called him further and asked the bar owner نہیں اس کے بعد گاڑی میں بتھانے کے بعد جب میں نے اس کو اپنا weapon نکال کے اس کو دکھایا اور اس کو کہا کہ میں کون ہوں تو اس کی ہوا نکل گئی کس کی ونود مٹ کر اس نے کہا ٹھیک ہے سوری میں ہی ونود مٹ کر یہ میری آئیڈ تھی اب آپ ایک کام کھی دیئے صاحب میری جان بکش کیے میں نے جو کیا ہے آج تک وہ چھوڑا راجن کے لیے کیا اور آپ چھوڑا راجن سے بات کر آپ کو بہت سارا پیسہ مل جائے گا میری جان بچانے کی لیے چھوٹا راجن آپ کو ایک بڑی رقم دے گا وا ایک کلر ان کانکر سپیسلیس کے ساتھ سعودے کی بات کر رہا دیان ایک نے کہا کہ میں نے اس کو کہ ٹھیک ہے اپنے فون سے چھوٹا راجن کا نمبر ملا ہو تو ونوغ مرکر کہتا ہے کہ میرے موبائل فون میں آئی ایس دی کی فسیلیٹی نہیں انٹرنیشنل جو ٹرنک کا جو ہوتی ہے اس کی میرے پاس فسیلیٹی نہیں تو دیان آئی بولتے ہیں میں نے اپنا فون اس کو دیا کہ میرے فون پہ وہ فسیلیٹی ہے چھوٹا راجن کا نمبر میں بات کرتا ہوں اب یہاں دیان آئی ایک اور ایکس پلائنیشن دیتے ہیں کہ جتنی سپیڈ سے اس آدمی نے وہ نمبر موبائل پہ ڈائل کیے تو میرا شک ایک تپکہ ہو گیا کہ جت آدمی کو چھوٹا راجن کا موبائل نمبر انٹرنیشن نمبر جو بارہ چودہ سولہ دیجٹس کا ہوتا ہے وہ اس کو یاد ہے تو اس کا مطلب یہ واقع چے ہی بروز مرد اب جرح اس کے آگے کی بات سن لے دیئے اور پھر آج کی ختم کریں گے بات ہی بات نے آپ کو کل پر سو آرے والے دنوں میں بتائیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے وہ نمبر ڈائز کیا میں نے اپنا فون سے واپس لے دیا اور پھوری دور آگے جاتے میں نے اس کو کہا کہ گاڑی سے اُتر جاؤ اور وہ آدمی گاڑی سے اُتر گیا اور اگلے دن صبح کے اخباروں میں یہ سرخیاں تھی کہ چھوٹا راجن کا شارک شوٹر ونوز مٹ کر پلیس انکاؤنٹر میں مارا گیا اور آخری لائن وہ لکھتے ہیں کہ سنجنہ نے بھی یہ خبر اکبار میں پڑی ہوگی آپ دوسرے آپ کو حرانی تجربو ہوگی ہوگی اس طریقے سے ویروض مٹ کرتا انکاؤنٹر آپ سب سمجھ گئے پیتھے پیتھے کی کہانی آپ کو ایک بات پھر سنانی پڑے گی کہ یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے بتا چلا یہ بیان دیان نائک نے کہاں دیا کیوں دیا کس حالات میں دیا وہ آپ کو بتائیں سبوط ہمارے پاس ہے وہ بھی پیش کریں گے انتظار کی لئے ہو پیمینٹس میں بتانا جب کہ آپ کس کو آگے اور سننا چاہتے ہو یا نہیں بہت بہت دھنی آواز شکریہ